امام جعفر صادق علیہ السلام کیا خوبصورت حدیث ہے کھانے کے اوپر کہ امام فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کھانے ہیں وہ فور ٹائپز کے لوگ ہیں جو کھانا پسندیدہ لوگ جو کھانا مثلا کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف جتنی ان کو زندگی میں زہو آتے ہیں بس اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے چوزن لوگ تھے اولیاء انبیاء آئنما یہ اتنا کھاتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہو جائے گی بس یعنی جتنی زندگی کو نیڈ ہے تیٹیک دیٹ فوڈ بس اتنا ہی کھائیں گے دوسرا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جو اپنی ایک تو زندگی حاصل کریں اور خدا کی عبادت کریں یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو متقی اور پریزگار ہیں حقیقی یعنی یہ کھانا جو کھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ خداوند مطاق کی عبادت کے لیے کھانا کہ بھئی اتنا کھائیں کہ یہ عبادت کی طرف جا سکے تیسرا کہا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں کامیابی کے لیے اور خدا کو دوننے کے لیے خدا کی پہچان کے لیے یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے اوپر توقل رکھتے ہیں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہیں یہ خدا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں چوتھی اور آخری کے جو لوگ طاقت انرجی کے لیے کھانا کھاتے ہیں طاقت اپنے جو انجام ہیں اپنے کام جو ہیں ان کو کر سکیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں مومنین کھانا کھاتے ہیں تاکہ ان اوامر کو ان کاموں کو انجام دے سکیں عزیزہ علم اکرم ظاہر ہے نام انبیاء میں سے ہیں نام اولیاء میں سے ہیں اللہ کرے گے مومنین میں سے ہوں کہ ہم اگر یہ کھائیں تو اب آپ خود دیکھنے اپنے آپ کو کہ ہم کھانا کسے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یعنی ہمیں سم ہمیں یہ لگتا ہے کہ آیت اللہ بحجت بننے کے لیے ہمیں پاڑوں پر جانا پڑے گا یعنی ہم نے خود ان اولیاء خدا کو دیکھا جتنا ہم جن کے قریب رہے ہیں دیکھا وہ سادی اغزا کھاتے ہیں اور نومل کھاتے ہیں